کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلو اکیلی ہے زہرہ رحم اللہ من یقرہ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المتحرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وتخرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللانو علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی محکم کتابه وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القادر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہ تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات وآل محمد وآل محمد ابتدائے کلام میں میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے تازیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں اس لیے کہ پھر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرہ کی شہادت کے دن بہت قریب آ چکے ہیں جس کی یاد دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ اب منائی جاتی ہے بلکہ فاطمیہ کی عظمت اور فاطمیہ کی اہمیت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی عظمت سے پتا لگے گی اگر ہم رسول اکرم کی بیٹی علی ابن ابی طالب کی زوجہ حسنین کی ماں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے بارے میں ہم کو کچھ پتا ہو عالم اسلام کو معارفت اور شناخت ہو عالم بشریت سمجھ سکتا ہے ہو کہ فاطمہ کس ذات والا کا نام ہے فاطمہ کون سی ذات ہے تو پھر کبھی بھی وہ فاطمیہ سے اتنی آسانی سے نہیں گزرے گا اسی وجہ سے ہمارے بزرگ علماء مراج کرام مخصوصا مرہوم آیت اللہ الازمہ جواد تبریزی آلاللہ مقامہ اور اسر حاضر اس وقت موجودہ ہمارے جو مراج کرام ہیں وہ فاطمیہ کی اہمیت اور عظمت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں خاص طور سے آیت اللہ الازمہ شیخ حسین وحید خوراسانی دام ذلہ حفظ اللہ تعالی لہذا ہماری اور بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام کو ہم غنیمت سمجھیں اور حضرت کے سلسلے میں مجالس جلسات گھر میں گفتگو ہو ہمارے علماء زاکرین وائز ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داریا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے سلسلے میں ادا کریں ہم بھی اپنے طور پر یہ چار پانچ دن جو آپ کی سمہ خراشی کریں گے آپ کا وقت لیں گے کوشش کریں گے ہر دن حضرت کی زندگی کی کسی ایک پہلو پر گفتگو کر سکیں اور کوئی ایک پیغام ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو دے سکیں حضرت کی زندگی سے ہم نے جس سورے کو پیش کیا ہے اور جس سورے کی تلاوت کی ہے وہ سورہ قدر کا وہ آغاز ہے کہ جس میں خود سورے قدر کی جو اہمیت ہے وہ آپ بخو بھی جانتے ہیں ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کا کتنا ثواب ہے شب قدر میں اس سورے نازل کی کتنی تاقید کی گئی ہے یہ تمام وہ موضوعات ہیں جس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے مختصرا یہ کہ ہم نے اس سورے کا انتخاب کیا کہ اس کی خاص مناسبت ہے بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ سے اسم شب قدر کا تذکرہ ہے لیلت المبارکت کا تذکرہ ہے لیلت القدر کا تذکرہ ہے قرآن میں اور خاص سور سے اس سورے میں جس میں ارشاد ہو رہا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور اس کے بعد قرآن ی لہجہ آگے بڑھتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر قرآن سوالی انداز میں ہم کچھ ہنجھوڑ رہا ہے عالم انسانی کو عالم بشریت کو کہ تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے قرآن کیا ہے لَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر خوشکتر اس قرآن میں موجود ہے لَا يَعْتِي ہے یہ قرآن وہ ہے کہ نہ جس کے آگے سے باطل کی رسائی ہے اور نہ جس کے پیچھے سے اس قرآن تک کوئی باطل پہنچ سکتا ہے لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ قرآن کیا ہے قرآن وہ ہے کہ جس تک کوئی نجس پہنچ نہیں سکتا اس کی رسائی نہیں ہے اس کی گہرائی تک یہی وجہ ہے کہ فقی حکم ہے کہ جو بغیر وضو کے ہو وہ قرآن کے ظاہری حصے کو ظاہری آیات کے حروف اور الفاظ کو بھی نہیں چھو سکتا لہذا یہ قرآن اس قرآن کے لیے کوئی ظرف چاہیے ہر چیز کے لیے ظرف چاہیے جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ہم ظرف تلاش کرتے ہیں ایک وقت عام سا پانی ہے ہم عام سا ظرف تلاش کرتے ہیں ایک طرف کوئی اہم لیکویڈ ہے ہم اس کے لیے مقصود ظرف تلاش کرتے ہیں زافران شہد شربت وقص الہذا اسی اعتبار سے جیسا مظروف ہوگا ویسا ہی ظرف ہوگا کیا ہر برتن میں ہم ہر چیز رکھ دیا کرتے نہیں بلکہ اتنی ادھر کوئی قیمتی شہ ہوئی اس کے لیے مخصوص ظرف کو کوشش کرتے ہیں کہ اس مخصوص ظرف میں رکھا جائے زیوران ایک گھر میں ہمارے لوہے کی بھی چیزیں ہتوڑی بھی ہے پیلاز بھی ہے یہ تمام چیزوں کے لیے الگ بخچا ہوتا ہے الگ پٹاری ہوتی ہے الگ صندوق چا ہوتا ہے لیکن ایک جگہ اگر جو چیز رکھنے والی ہے وہ قیمتی ہو شکل بدل جائے اہمیت اس کی کچھ اور ہو ظرف ہو زیورات ہو کڑے ہو ہار ہو انگوٹھی ہو ہیرے ہو جوارات ہو تو کیا پھر آپ اس ظرف اور اس برطن اور اس جگہ پر رکھ سکتے ہیں عام سے صندوق چیز میں نہیں اس چیز کی طرف قرآن بتلانا چاہ رہا ہے توجہ دلانا چاہتا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی اگر شب قدر کو ہمیں سمجھنا ہے شب قدر کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا اور سمجھانا ہے اور ہم متوجہ ہوں کہ یہ لیلت القدر کیا ہے اور مانک کر عبادت کریں جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ فرماتی اس شب قدر کے سلسلے میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ لیلت القدر میں پوری رات اہیہ کرتے تھے اور یعنی کیا مطلب اس لیلت القدر کو سمجھنے کے لیے شب قدر کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا قرآن کے بارے میں جان نہ ہوگا لہٰذا ہم قرآن سے جو ایک گویا اشار آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ کون سا قرآن ہیں قرآن کیا ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک شبہ کی گنجائش نہیں یہ قرآن اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کی ان بلندیوں اور سکتیوں کے اوپر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ ان تمام سکتیوں کے باوجود ان تمام بلندیوں کے باوجود چکنا چور ہو جاتا اور قرآن کی عظمت کو تحمل نہیں کر سکتا تھا یہ قرآن قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت کے سلسلے میں آئیمہ کی ڈیوڑی پر آئیں قرآن ناطق سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے وہ بتائیں گے رسول اکرم قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت یہ دونوں تم کو گمراہی سے بچائیں گے اگر ان دونوں سے تم اپنے آپ کو وابستہ رکھو کہ قرآن حادی ہے قرآن امام ہے قرآن کتاب خدا ہے قرآن کلام خدا ہے لہذا قرآن شفا ہے آیات پوری اٹھا کر دیکھ لیں قرآن کے سلسلے پس یہ ہے قرآن وما اور اس قرآن کو ہم نے نازل کس چیز کب کیا شب قدر میں اور پھر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم سمجھ گئے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا دیکھیں گفتگو قرآن سے شروع ہوئی اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن قرآن کے بارے میں گفتگو نہیں اب لیل کے بارے میں شب قدر کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے لیکن تم کیا جانو شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شاہ بس اتنا سمجھ رو کہ قرآن جس شب میں نازل ہوا یہ شب ایسی شب ہے جو ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے خدا کہہ رہا ہے خیر خدا کہہ رہا ہے افضل خدا کہہ رہا ہے بہتر ہمارے میعار کے نزدیک کوئی بہتر ہو الگ بات ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز اچھی ہو الگ بات ہے اگر جس چیز کو خدا وند عالم کہہ رہا ہو خیر من الف شاہ ہزار مہینوں سے یہ شب بہتر ہے افضل ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر کہ قرآن آواز دیتا ہے بس ہم نے تم کو اجمال میں اتنا بتا دیا اب ہم تم کو فیصلہ سنائے دیتے ہیں تم کیا سمجھوگے کہ شب قدر کیا ہے اب جس بی بی کے سلسلے میں اور جس ذات کے سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے ہم یہی سے درواقع گریز اور اشارہ کرتے وے گزرتے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد میری جدہ اور میری ماں فاطمہ زہرہ سلام اللہ آپ کو یہاں تک میں اس لیے لایا کہ اب اگر ہمیں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ اللہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے تو یہ وہ ذات ہے جس ذات کے لیے کہا گیا کہ یہ شب اس سے مراد شب قدر ہے یا شب قدر سے مراد فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا قرآن ہم نے شب قدر میں نازل کیا لیلت القدر میں نازل کیا لیلت المبارکہ آئیے دیکھیں کہ مبارکہ کس کو کہا گیا آیا قرآن قلب رسول پر نازل ہوا کے نہیں ہوا ہے کوئی مسلمان اس بات کا انکار کر دے ہے کوئی صاحب زبان جو یہ کہہ دے کہ قرآن سینہ رسول پر نازل نہیں ہوا قلب رسول پر نازل نہیں ہوا پیغمبر کی ذات والا ہے واحد پیغمبر کا قلب ہے جس میں اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ کلام خداوندی کو متحمل ہو سکے یعنی قرآن قلب رسول پر نازل ہوا رسول اکرم فاطمہ زہرہ سلام اللہ کی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں یا قلب بین جمبے فاطمہ میرا قلب ہے جو دو پہلو کے درمیان ہے تو جو میں نے عرض کیا تھا وہ غلط نہیں ہے اگر میں کہوں کہ قرآن کو فاطمہ زہرہ نے عخص کیا ہے یا لفظوں کو بدلوں حقیقت قرآن فاطمہ ہے لہذا ہی فاطمہ یعنی لیلت القدر شب قدر فاطمہ زہرہ ہے وماد راگ مال لیلت القدر تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے یعنی تم کو کیا پتا کہ فاطمہ کیا کیوں تم میں صلاحیت نہیں ہے تم میں طاقت نہیں ہے تم میں وسعت نہیں ہے تمہارا ظرف بہت چھوٹا ہے مجھولت القدر ہے بی بی فاطمہ ناشناکتہ حقیقت ہے فاطمہ اٹھا کر دیکھ لیں کس میں معرفت فاطمہ ہے کون سمجھ سکتا ہے فاطمہ کون فاطمہ کیا ہے رسول اکرم نے سمجھ فرمایا میرا قلب ہے فاطمہ ہمارا ٹکڑا ہے رسول اکرم نے فاطمہ کو سمجھ ہاتھوں کا بوسہ لیا رسول اکرم نے فاطمہ کو سمجھ پیشانی کا بوسہ لیتے تھے بیٹی کی حیثیت سے نہیں اٹھا کر کے حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بخاری اذا کانت دخلت فاطمہ جب کبھی بھی فاطمہ وارد ہوتی تھی آگے بڑھتے تھے خیر مقدم کہتے تھے خوش آمد خوش آمد فرماتے تھے ہاتھ پکڑتے تھے اخذ بیدہا وقبلا یدا ہا اوجبینہا ہاتھوں کا بوسا لیتے تھے پیشانی کا بوسا لیتے تھے اور گلے لگاتے تھے دیر تک خوش بو محسوس کرتے تھے بی بی آئیشہ نے جناب آئیشہ نے اعتراض کر دیا اس بات کے اوپر خود ناقل ہیں کہ میں نے رسول اکرم کی خدمت میں جا کر کہا کہ یہ آپ کیا کیا کرتے آپ کا جو انداز ہے تو کسی کے ساتھ نہیں اٹھنا بڑھنا ہاتھوں کا بوسا لینا اپنی جگہ پہ بٹھالنا تو جناب خود آئیشہ ناقل ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں جب شب میراج تم کو پتا ہے میں ایسا کیوں کرتا ہوں تولانی روایت خود وہ ناقل کیا کہ میں مہا گیا اور شجر توبہ تک پہچا اور میں نے سوال کیا کہ یہ کون سا درمت ہے اور یہ کیا ہے وہ پیغمبر جس کے سلسلے میں پوری کائنات سوال کر رہی ہے جو قلب کائنات ہو جو اول موجود ہو جو اول اقل ہو خلق اول ہو اقل اول ہو جود اول ہو فیض الہ اول ہو وہ جس کے وجود سے کائنات کی آنکھیں چوندھی آ جائیں وہ جب شجر توبہ تک پہنچ رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا درخت ہے یہ شجر توبہ ہے یہ شجر توبہ ہے جس بیوے سے اس شجر توبہ سے مجھ کو میوہ دیا گیا وہ میوہ میں نے تناول فرمایا اور جس کے بعد ہماری آغوش میں فاطمہ آئی جب بھی مجھے شوق ہوتا ہے اشتیاق ہوتا ہے میں مشتاق ہوتا ہوں اللہ اکبر رسول اکرم مشتاق ہو رہے ہیں رسول اکرم کو جنت کا شوق ہے جن کے دل میں رسول کی محبت ہو جائے وہ جنتی بن جائے گا جو رسول کا شوق رکھتا ہو اشتیاق رکھتا ہو رسول سے محبت رکھتا ہو وہ بہشتی ہے اس کا مطلب کسی ایک اور چیز کی طرح اشارہ فرمانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے یہ استشمام اور یہ مشام تہارت میں خوشبو فاطمہ کا پہچنا کہ جس کی طرح رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو جب اشتیاق ہوتا ہے بہشت کا عرص خوشبو کا یعنی اگر آپ دیکھیں آپ میراج کے سفر پر گئے ہیں سب جگہ جبریل بتا رہے ہیں یہ یہ ہے اس لئے کہ وہ محبوب اس حبیب کو لے گیا ہے اور وہ محمود اس محمد کو لے گیا ہے اور وہ تہا اور یاسین جس کی زبان پر ان کے لئے قصیدہ جاری ہوا وہ لے گیا ہے جس نے لے جانتے وقت اپنا قصیدہ بڑا سبحان اللذی اسرہ بے عبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاخص اللذی بارک نحول لنریہ آیاتنا بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کیوں لے گئی تاکہ میں اپنی آیات کی اپنی نشانیوں کی سیر کرا سکوں اس کا مطلب ان کو وہا لے ہیس لیے جایا گیا ہے کہ ان کو بتایا جائے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن کوئی ایسا مقام آیا اس سفر میراج میں کہ جہاں پر رسول اکرم نے رکھ کر پوچھا یہ کیا ہے اللہ اکبر یہ کون سا درخت یہ کون سی جگہ ہے یہ وہ ہے جو فاطمہ کا مہر قرار پا رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس کی تخلیق فاطمہ کے وجود سے اصل میں ظاہری طور پر اس درخت کا میوہ جب زمین پر آتا ہے تو اب رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب پورے سفر میں کسی چیز کی یاد نہیں لیکن جب مجھ کو اس درخت کا سما یاد آجاتا ہے اس خوشبو کو میں محسوس کر لیتا ہوں یاد آجاتی اس خوشبو کی تو میں فاطمہ کو سونگتا ہوں مجھ کو فاطمہ سے وہی خوشبو کا احساس ہوتا ہے جو اس وقت شجر طوبہ کے نزدیک احساس ہوتا ہے اس بی بی کو ہم نے پہچانا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے پوچھئے جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے اس بی بی کو ہم نے پہچانا کیا اس بی بی کو مسلمان پہچان گئے اور اگر پہچان گئے ہوتے تو پھر دنیا والوں کے در سامنے پہچن واتے ہم لو یہ ایک ایسی بی یہ ایسی ذات یہ ایک ایسی خاتون جو عالم بشریت میں سنف نصوہ میں کامل نمونہ حق تو یہ تھا کہ بی بی کے سلسلے میں ہم آج عالم انسانیت میں ان کو پیش کرتے اور کہتے کہ یہ سرمایہ ہے انسانیت کا خدا وند عالم کی طرف سے کیونکہ ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے آؤ اس کو گلے لگاؤ اس کو پہچانو اس کو اس کی ذات کو اس کے کردار کو اس کے اخلاق کو اس کی زندگی کو اس لیے کہ جتنے مکاتب و مذاہب و عذیان ہیں وہ خواتین میں کامل نمونہ نہیں پیش کر پائیں مقدس بی بیا ضرور بی بیا ضرور نہیں مادر چاہتے پاک خواتین ہیں صاحب کردار بی بیا ہیں قابل احترام خواتین ہیں لیکن جو زندگی کے ہر شعبے میں کامل نمونہ نہیں نظر آتا ہے جناب مریم مقدس پاک بی بی پاک تاہر بی بی سیدہ نسائل آلمین بی بی آلمہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار جس جس کے لئے ملک اترا اور جناب عیسی کی شکل میں تحفہ دے کر گیا لیکن کیا جناب مریم زندگی کے ہر پہلو میں آئیڈیل بن سکتی ہیں نمونہ بن سکتی ہیں نہیں اس لیے کہ زوجیت کا مرہ آپ کی زندگی نہیں نظر آتا آپ ماں ہیں لیکن زندگی کا اہم ترین رول زوجیت کا ہے جو تربیت گاں ہیں جہاں انسان کو جو کچھ سیکھ کر آئے وہ پیش کر نا ہے اور یہاں سے پھر وہ کمال پر اپنی نسل اولاد کو چڑھاتا ہے کس طرح زندگی کی سختیاں ہوتی ہیں لہذا نہیں کوئی کامل نمونہ ہمارے عام مسلمان بھی اگر بلکہ قرآن کہہ رہا ہے زوجات رسول کے سلسلے میں مقدس ہیں محترم ہیں قابل احترام ہیں واجب احترام ہیں لیکن کامل نہیں ہیں ماں نہیں بن پائیں سوائے ایک بی بی کے پھر معصوم نہیں ہیں کوئی بھی مسلمانوں میں اس بات کا قائل نہیں ہے کہ زوجات رسول میں کوئی بھی عصمت پر حامل ہو یعنی جو جن سے ہر طرح کی خطا وہم و گمان بھی جن کے سلسلے میں خطا اور غلطی کا نہ کیا جا سکتا تو جہاں خطا اور غلطی کا امکان پایا جائے وہ ایڈیل نہیں ہو سکتا وہ نمونہ نہیں بن سکتا اب بتائیے سوائے جناب فاطمہ زیرا سلام اللہ اللہ کے کوئی بی بی ہیں کوئی خاتون ہیں جس کو عالم انسانیت کے لئے پیش کیا جا سکے جس نے ماں کا رول بھی ایسا ادا کیا ہو جس کی آغوش کے پلے حسنین جیسے سرداران جوانان جنت کے سردار بن جائیں جوانان جنت جو سردار قرار پر رہے ہوں جن کی آغوش کے پلے ایک حسن زمان بنے تو ایک حسین علیہ حمد سلام جس کی آغوش کی پلی بچیاں ہما سعفرین خواتین بنے ایک کنام زینب اور دوسرے کا ام کلسون زوجیت کی منزل پر آئیں تو رسول اکرم ارشاد کوئی کف کف نہیں تھا ہم پلا نہیں تھا مساوی نہیں تھا برابری نہیں کر سکتا بیٹی کا ایسا کردار ادا کیا مکہ کی سرزمین کے اوپر اس لیے کہ آٹھ سال تک آپ اپنے باپ کے ساتھ مکہ میں رہی پیغمبر کے ساتھ سختیوں میں علام میں مسائب میں شدائد میں یہ بچیاں اپنے کہ قبول کرنے والا صرف یا ایک چچہ زاد بھائی علی ہے یا آپ کی زوجہ ختیچت القبر ہیں عبادت میں مسروف ہیں مسجد الحرام میں کعبے میں سجدے میں ہیں آپ اور ایک کفار و مشرقین میں سے ایک شخص آ کر کے آپ کی پشت کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے فاطمہ کا سن کتنا ہوگا وہاں پر مکہ میں اللہ اکبر دیکھ لیں پانچ سالہ جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہیں روایت کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ روب فاطمہ دیکھ کر کے جو روب تعریف ہے اس پر نگاہ ہے فاطمہ سے خاموش اور اس کے بعد بی بی یہ بچی آگے بڑھتی ہے اور اپنے باپ کی کپڑے اور ان کی پشت کو ساف کرتی رسول اکرم گھر میں آتے ہیں پسینہ پوشتی ہے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہے ہاتھ پکڑ کر کے اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں رسول اکرم تمام تر بہار کی چتنے شدائد ہیں مشکلات ہیں وہ سختیاں بھول گئے فاطمہ کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد آغوش ملتے ہیں زانو پر بٹھالتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو ہے فاطمہ زہرہ کے سلسلے میں رسول اکرم رشاد فرماتے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں اب یہ کہ ماں کے بہت سے ام کے معنی ہیں لیکن وہ جو پناہ گاہ بن جائے جو ظاہری چیز ہیں آپ اپنے جمعانوں کو ماں کیا ہوتی پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں اولاد کو سکون ملتا ہے ہر طرح کی مسئیبت اور شدائت کو کوشش کرتی کہ ہم تحمل کر لیں فاطمہ زہرہ نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے ایسا برطاو پیش کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ تبھی رسول اکرام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ ام ابیہ فاطمہ ام روایتیں موجود ہیں کہ فاطمہ اپنا کھانا روکتی اپنے باپ کے لئے یہ قوم کر سکتا ہے لہذا آپ دیکھیں کہ ماں کا یہ رول ماں کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے زوجہ کی حیثیت سے تو یہ کامل نمونہ اگر ہے کوئی تو جناب فاطمہ لیکن کیا ہم ان کو پہچن ماں پائے کیا ہم نے ان کو خود سب سے پہلے تو خود ان کو اپنی زندگی میں کوشش کی کہ ہم ان کی زندگی کو اپنائیں نام لینا دل میں محبت رکھنا بہت اہم ہے اما حضرت فاطمہ زہرہ سے نزدیک ہونے کے لئے مراحل مرحلے ہیں محبت دل میں زبان پر ان کا نام ہو ہماری زندگیوں میں ان کا کردار چھل کے نظر آئے ہماری ماں کی زندگی میں ہماری بہنوں کی زندگی میں ہماری بچیوں کی زندگی میں کس کی کس کی ذمہ داری ہے کون ہے کہ جو اس طریقے سے بی بی کی سلسلے میں آمادہ کرے لوگوں کو اور جب ہماری ماں بہنیں بچیاں بیٹیاں حضرت کے کردار کو اپنائیں گی تو اسکولوں میں جائیں گی کولیجز میں جائیں گی پڑوسیوں میں جائیں گی ہمسائے میں جائیں گی بہار محفلوں میں نکلیں گی جو زندگی کے امور میں ہوتا ہے لوگ ہماری بچیوں کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو الگ سا دیکھیں گے اس عام معاشرے عام سماج سے الگ سا ان کا کردار نظر آئے گا سوال اٹھے گا آخر تم لوگوں میں یہ صفات کہاں سے آئے تم لوگوں میں یہ خوبیاں کہاں سے آئیں تم لوگوں میں یہ کمالات کیسے پائے گئے اس وقت موقع ہوگا کہ ہم بتائیں ہوئی اس فاطمہ فاطمہ کا نام ہے اس لئے فاطمہ زہرہ کے لئے کہا جاتا ہے مجہولت القدر ہیں یعنی جن کی قدر و منزلت کو آج تک نہیں پہچانا گیا ہمارے استاد محترم البتہ ہمارے لئے ہماری زبان کے اوپر یہ آنا ہمارے لئے ایک بہت بڑا امتیاز افتخار البتہ ان کی جو شخصیت ہے وہ کہیں بالا برتر ہے یعنی آیت اللہ وحید وحید دام ذل جن کے شاگرد مشتہدین ہیں ہم ایک ادنہ سے طفل مکتب ہیں ان کی درسگاہ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ نا عام لوگ پہچان سکے فاطمہ زہرہ کو نخاص لوگ پہچان سکے البتہ حدیث حدیث کی روشنی میں حضرت امام سادق علیہ سلام ارشاد فرماتے ہیں انما ثمیت فاطمہ لئن الخلق فتم معرفت ہا آپ کا نام فاطمہ اس لئے پڑھا اور رکھا گیا کیونکہ لوگ آپ کو پہچان نہیں سکتے آجز ہیں دور رکھے گئے ہیں ان کی شناف سدھ سے اور ان کی حقیقت معرفت سے اور اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں نہ عام پہچان سکے نہ خاص لوگ پہچان سکے نہ مسلمان ان کو پہچان سکے اور جب مسلمان نہیں پہچان سکا تو پھر غیر مسلمان سے ہمیں کیا گلاو شک ہوائے ہم نے تو انہیں پہچان وایا ہی نہیں آج آپ دیکھیں حضرت مریم کو ان کا جو کردار جائے پہچان واہ جائے تو مریم کسی اور ذات والا کا نام حق یہ تھا کہ ہم اہل بیت کی زبانی ان کی جدہ ان کی ماں رسول کی زبانی ان کی بیٹی کا تعارف دنیا والوں کے سامنے کرتے اور کراتے اور اس کے بعد آپ اپنی گفتگو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ شیعہ اہل تشیعہ پہچان سکے اور نہ ہمارے سنی برادران پہچان سکے کیوں اس لیے کہ اتنا ہم اصل مکتب سے حقیقت سے دور ہو گئے ہمیں قرآن کے نزدیک آنا ہوگا آخر ہمیں اپنے سے سوال کرنا ہوگا یہ کون سی شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے اگر قرآن رسول اکرم کو خطاب کر کہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْقَيْنَا كَلْكَوْفَرْ اے رسول ہم نے تم کو کوسر عطا کیا ہے تمام مفسرین نے لکھا کوسر سے مراد خیر کسیر ہے خیر کسیر کا مصداق الگ الگ بیان کیا گیا اس سے قریباً اتفاق ہے مفسرین کا کہ اگر مصداق اتم تلاش کیا جائے تو سوائے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے اور کوئی نظر نہیں آتا یعنی سبھی کو آپ مصداق لے آئیں جو خیر کسیر ہیں لیکن جو خیر جاری ہے جو برکات جاریہ ہے رہتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ وہ فاطمہ کی ذات ہے لہذا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے سلسلے میں ہم سب لوگ غاصر و مقصر ہیں لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بی بی کی سلسلے میں خدم آگے بڑھائیں آپ دیکھیں کہ فقر راضی نے اپنی تفسیر میں کشاف نے اپنی تفسیر میں بی زاوی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو لکھایا کہ میں ابتدا کرنے جا رہا ہوں اگر وقت ہو گیا تو میں کل انشاءاللہ اس پوری گویا حقیقت واقعے مباحلہ کو پیش کرنے کی کوشش کروں اور یہاں سے پتہ لگے گا کہ فاطمہ کی ذات والا کلا اب جب یہاں تک ہم آپ کو لے آئے اور تقریبا ہمارا مجمع ہمارے سامین اور ناظرین متوجہ ہو گئے کہ یہ کوئی ایسی معمولی بی بی نہیں ہے کہ جو ظرف قرآن قرار پا رہی ہے جو قلب رسالت قرار پا رہی ہے جو بزعت الرسول ہے جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہوں سید المرسلین کھڑا ہو جائے تو پھر ایک سوال ضرور دل چاہتا اپنے آپ سے کریں عالم اسلام سے ایک سوال کرنے کا دل چاہتے پھر کیوں بی بی کو یہ مرسیہ پڑھنا پڑھا مجھ پر وہ مسائب پڑھے اگر روز روشن پر پڑھتے تو شب تاریخ میں بدل جاتے بہت سنایا اپنے اس مرسیہ کو اس مرسیہ کا کبھی غور بھی کیا بی بھی کیا کہنا چاہتے کبھی سوچا بھی کہ بی بی کن مسائب کی طرح اشارہ کر رہی بجائے اس پر غور کیا جاتا مسلمان انہیں اصل واقعہ اور اصل حقیقت کا انکار کر دیا کہا نہیں مسائب کا سامنا ہوا ہی نہیں کوئی ظلم ہوا ہی نہیں اور اگر ظلم نہیں اگر مسائب نہیں ڈھائے گئے تو بتاؤ قبر کا نشان کہا ہے قبر کہا ہے اگر قبر ہے تو اس پر سایا کیوں نہیں ہے اگر قبر ہے تو اس پر چراغا کیوں نہیں ہے اگر قبر ہے تو اس پر قبر کیوں نہیں ہے بزت اور رسالہ ہے رحمت اللی العالمین کی پیٹی رحمت بن کر کیا یہ ہے فاطمہ کی عظمت آغوش فاطمہ میں پیغمبر کا سر آخری دن ہے احتدار کا بخص آنے والے نے دق قلب کیا فاطمہ نے کہا بابا آرام فرمائے پھر دق قلب ہوا آگوں سے آسو جاری ہو گئے ٹپک کر گر گر رخ سارے رسالت پر آگے کولی بیٹی کیوں گریہ کر رہی ہو کباب کوئی دق قلب باب کر رہا ہے کوئی آلہ چاہ رہا ہے پیغمبر نے فرمائے اجازت دے دو یہ تمہارے گھر کی عزمت ہے مگر نہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا میں کہوں گا بیغم یا رسول اللہ یا نبی اللہ ارے ابھی آپ کی آگے کھلی ہے آپ کے جانے کے پاس لگ آگ لگ لیا لے کر اس دروازے پر پہنچے پر بردگار ہم سب سے اس مختصر سی بات کا قبول فرما پر بردگار تجھ کو صدقہ محمد اور عالم محمد کا صدقہ فاطمہ کا صدقہ ان کی محبت کا ان کی اولاد کا روح زمین سے اس منہوز بیماری کو بلکہ ہر طرح کی بلاو مسئیبتوں کو دور کر دے اپنے بندوں کی حفاظت فرما ان کے لئے ہدایت کے تمام وسائل فراہم کر دیں ہادی وقت کو بھیج دیں ہم سب ان کے آبان وانسار میں شمع کر اللہ متقبل من انکہ انکہ سمیل علیم رونے با پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی ہے زہرہ رونے با پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی ہے زہرہ